اگر آپ کو پتہ ہے کہ تینیا جو ہوتا ہے نا یہ جو فنگل انفیکشن ہوتا ہے یہ سر کے بالوں سے لے کرنا پاؤں کے جو ناہن ہوتا ہے نا وہاں تک کسی بھی جگہ پہ ہو سکتا ہے اور اس پھر اس کے ڈیفرنٹ نیمز ہم دیتے ہوتا ہے اگر تو ہمارے سکاپ کے اوپر ہوتا ہے تینیا تو اس کو کیپیٹس کہتے ہیں تینیا کیپیٹس اگر جو ہے بوڈی پہ ہوتا ہے تو تینیا کورپرس کہتے ہیں اگر یہ جنیٹلز پہ ہوتا ہے تو اس کو تینیا کورپرا کہتے ہیں اگر یہ پاؤں پہ ہوتا ہے تو تینیا پیڈس کہتے ہیں اگر یہ فنگرز کے درمیان میں ہوتا ہے تو تینیا انگوز کہتے ہیں اگر یہ نیلز کے اوپر ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تینیا انیکو مائکوسس ٹھیک ہے تو اس کی ڈیفرنٹ نیمز ہوتے ہیں اب ہمارے پاس پیشنٹ جو ہے ٹینیا کا کس طرح سے آئے گا with اچھنگ تو اس کے بھی اس کا پیشنٹ بھی اچھنگ کے ساتھ آرہا تھا but as we discussed اس کی جو اچھنگ ہوتی ہے وہ جنرلائزڈ بوڈی اچھنگ ہوتی ہے اسپیشلی نائٹ کے وقت ہوتی ہے ٹھیک ہے جبکہ اور فیملی اسٹریبیوز میں پاسٹیف ہوتی ہے جبکہ جو ٹینیا کی اچھنگ ہوتی ہے وہ جو ہے نا لوکلائزڈ ہوتی ہے کہ جس جگہ پہ فنگل انفیکشن ہوا ہوگا صرف وہیں پہ خارش ہوگی ٹھیک ہے تو اچھنگ جو ہے لوکلائزڈ ہے اور لیجن آپ کو کس طرح کی ملتی ہے بلکل well circumscribed ٹھیک ہے well circumscribed لیجن ملتی ہے just like here آپ نے دیکھا کہ یہ جو بلکل جو لیجن ہے اس کا پورا ایک well circumscribed بنی ہوئی ہے اس کی margins آپ کو prominent اور بلکل ریگولر مل رہی ہے ٹھیک ہے اور central جو area ہوتا ہے وہ clear ہوتا ہے center آپ کو بالکل clear نظر آتا ہے اور skin سے یہ raised نہیں ہوتا بلکل skin کے ساتھ جھوڑا ہوتا ہے جبکہ جو urticaria کی rash ہوتی ہے urticaria جو ہوتا ہے اس کی raised margins ہوتے ہیں تو یہ ڈیفرنس ہو رہا سا ہوتا ہے آپ کے tینیا میں اور urticaria میں اور urticaria کے obviously کوئی allergy کی history ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس یہ ڈیفرنس تھوڑا سا ہوتا ہے تو tینیا کے جو liens ہیں ٹھیک ہے یہ well circumscribed ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس جو tینیا کی well circumscribed ہیں usually multiple ہوتی ہیں اور single بھی اسی تھی multiple بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کی treatment کی بات کرتے ہیں تو treatment میں آپ کے پاس topical antifungals ہوتے ہیں anti-estamines ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہی آپ کے پاس کرتے ہیں اب جب آپ کرتے ہیں fungal infection کا treatment تو obviously جو بھی fungal infection ہوتا ہے تو وہ جو ہوتا ہے اس کا treatment لمبا چلتا ہے for example three to six weeks کا treatment چلتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے patient کو بتا دینا ہے کہ آپ کا treatment لمبا جلے گا تو آپ نے اس میں compliance show کرنی ہے اگر آپ کسی بھی وقت یہ ہے کہ آپ نے تین ہفتے کا course کروانا ہے تو patient کو پہلے ہی بتا دو کہ 21 دن کا course ہے اور اگر آپ نے 20 دن بھی گولی چھوڑ دی تو آپ کو دوبارہ course کرنا شروع کرنا پڑے گا تو یہ چیز بہت important ہوتی ہے counseling میں آپ نے patient کو لازمی بتا نہ کیونکہ اگر treatment regular نہیں لیا جائے compliance اچھی نہیں ہوگی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے treatment کا یہ سب سے بہلے important چیز بتانی ہے اب ہمارے پاس topical antifungals میں دو چیزیں آجاتی ہیں جو آپ دے سکتے ہیں ایک آپ clotrimazole ہوتا ہے antifungal اور دوسرا ہوتا آپ terbina fin تو یہ آپ کے پاس دو options ہیں ایک آپ کا clotrimazole اور ایک terbina fin اب اس clotrimazole ہوتا ہے اس brand clotrim c-l-o t-r-i-m اس کا brand آتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ clotrim fungostatic ہوتی ہے جبکہ جو terbicill ہے which is actually the brand for the terbina fin وہ جو ہوتی ہے وہ fungocidil ہوتی ہے fungus کو مارتی ہے اور سستی clotrimazole ہے لیکن terbina fin مہنگی ہے لیکن اچھی تربina fin ہی ہے تو یہ ذہن میں رکھنا ہے تو صبح شام آپ یوز کر سکتے ہیں clotrim یوز کر سکتے ہیں یا terbicill یوز کر سکتے ہیں terbicill کے علاوہ کونسی ہے lemicill verticill تو یہ آپ نے یوز کرنی ہے صبح و شام متاثرہ جگہ پر لگانی ہے اور 21 دن کے لئے لگانی ہے اب یہ سین میں نے یہاں پہ درمو سپورین لوشن لکھا سپیکٹرازول لوشن کریم لکھے ہیں ان کا مسئلہ یہ کہ ان کے اندر سٹیرویڈ ہوتے ہیں تو یہ آپ پرسکرائب نہیں کرتے ہوتے آپ جو میں آپ کو بتائیں نا clotrim اور terbicill which are only the antifungals وہ آپ use کرتے ہیں تو یہ سپیکٹرازول termosporimina سٹیرویڈ آڈی ہوتے ہیں تو آپ without سٹیرویڈ جو میں آپ کو بتائیں clotrim and terbicill وہ آپ use کر سکتے ہیں تو ایک اس دن کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ان ٹیسٹیمین میں ریجکس ہے سیڈل ہے سیٹریزین لیو سیٹریزین ہے اور ریجکس سیڈل کی جو ڈوز ہے 10 ایم جی ایٹ نائٹ فور 7 ڈیز اور اس کے علاوہ آپ کے پاس option ہے پیرٹون ٹیپ پیرٹون 4 ایم جی صبح شام اس کے علاوہ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر جنیٹل پہ ہے یا بیک پہ فنگل انفیکشن ہوا ہے تو اس case میں آپ تربیسل کا سپری بھی یوز کر سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں وہ پیشنٹ جو کہ ٹاپیکل تھارپی نہیں لے سکتے یا مطلب آپ کو بتاتی ہوں ایم 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 کب آپ ایم ایم کی طرف شفٹ کرتے ہو ٹاپیکل سے جب آرام نہیں آرہ ہوتا آپ نے ٹاپیکل تھارپی کر دیکھ لی ہے لیکن پیشنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑا کمپلائنس اچھے ہونے کے باوجود اس کے علاوہ ایمیونو کمپرومیز پیشنٹ جو ہوتے ہیں ڈائیبیٹک پیشنٹ سی ایل ڈی سی سی کڈی کے پیشنٹ ہیں ایمیونو کمپرومیز اس کے علاوہ بہت 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 تو اس کیس میں اوریل انٹی فنگلز ہوتے ہیں اوریل انٹی فنگلز میں آپ کو میں بتاؤ اگر تو تربینا فین اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی ایک ٹیبلٹ جو ہوتی ہے وو ٹو فیفٹی ہم جی ہوتی ٹھیک ہو گیا اوریل انٹی فنگل کی بات کر رہے ہے اوریل تربینا فین 250 ایم جی اوڈی فور 3 ویک یہ کن کے لیے یہ ایڈلٹ دوز ہے ایڈلٹ کون ہوتے ہیں لوگ جن کا ویٹ 40 کیجی سے زیادہ ہوتا ہے اور 12 سال سے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو ایڈلٹ کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اب دربینا فین کی جو ایڈل ڈوز ہے وہ 250 ایم جی ہے ایڈلٹ میں نے آپ بتایا 12 سال سے زیادہ ہوتے ہیں اور 40 کیجی سے زیادہ ہوتے ہیں تو اب جی آپ اپنا ویٹ دیکھ لیں کہ اگر پیشنٹ کی پیشنٹ جو ہے بیس سے چالیس کلو کا ہے تو اس کیس میں آپ کیا کروگے جو 250 ایم جی کی ایک گولی تھی اس کو آدھا کر کے دو گے ٹھیک ہے چالیس کلو سے زیادہ بندا تھا تو 250 ایم جی گولی دے رہے ہو اگر 20 سے چالیس کلو کا بنتا ہے تو 250 کو آدھی گولی کر دو 125 میلی گرام آدھی گولی دو گے ٹھیک ہے اور جو ہے یہ جو 20 سے چالیس کلو کے لوگ ہوتے ہیں نا یہ 5 سے 12 سال کے بچوں کی بات کی جا رہی ہے ٹھیک ہے اگر 20 کیجی سے بھی کم ہے مطلب 5 سال سے چھوٹا بچہ ہے 62.5 ٹھیک ہے 62.5 جو ہے نا مطلب کر دیتے ہو اس کی بھی آدھی کر دو گے 125 کی بھی آدھی کر دو گے ٹھیک ہے تو یہ 125 کی بھی آدھی گولی دو گے اس کو تو اب ہمارے پاس ایک prescription آ جاتی ہے کہ patient ہے مدصر son of محمد مرتضا اور اس کی age دیکھیں سات سال ہے ٹھیک ہے پہ complaint اس کی کیا ہے آرم کے اوپر اس کو ایچنگ ہے ایک مہینے سے اور ہم نے دیکھا تو ہمیں well circumscribed liens ملے ہیں تین ان کو ہم نے ٹینیا لیبل کر دیا ٹھیک ہے تو اب اس کو ٹریٹمنٹ آپ کیا کریں گے آپ اس کو تربی سل لوشن سیڈل ایک گھولی رات کو سات سات دن کے لئے استعمال کرنی ہے اس طرح آپ اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو ٹینیا کی سمجھا گی کہ کس طرح سے پیشنٹ پریزینٹ کرے گا آپ کو ایزامینیشن پہ کیا ملے گا اور جو ہے آپ اس کی منجمنٹ کیسے کرو گے اور اگر کوئی ٹاپیکل تھریپی نہیں لے سکتا تو اوڈل تھریپی آپ کھن لوگوں کے دو گے اور کس طرح سے دو گے کتنے کیجی کا بچہ ہوگا تو کس طرح سے ٹربی سل جو ہے وہ اس کو دو گے اب ٹینیا کو اردو کے اندر کہتے ہیں ددر ٹھیک ہے ددر ددر کہتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ تو ہم نے بات کی نا جو ٹینیا باڈی کے اوپر تھا اب اگر نیلز کے اوپر ٹینیا ہے جس کو امونی کو مائکوسیس کہتے ہیں اپر لیمز کے اوپر آپ کو مل سکتا ہے اگر اپر لیمز کے جو نیلز ہیں ہاتھوں اور اگر پاؤں کے ناہنوں پہ ہے فوٹ نیلز پر ہے تو اس کی تھارے پہ چلتی ہے وہ سکس منٹس کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب ہاتھوں کے ناہنوں پہ ہے تو آپ لکھو گے اورل تربیسل 250 ایمجی اوڈی فور ثری منٹس اور اگر فوٹ پہ ہے فوٹ کے ایمجی اوڈی فور سکس منٹس رات کے وقت لینی ہوتی ہے تو یہ اورل تربی چلتی ہے اور کافی لمبی ہے کمپلائنس بہت میٹر کرتی ہے پیشن کی صحیح ہونے کے لئے تو اس میں جو آپ نے سب سے موسٹ امپورٹن چیز پیشن کے لئے کرنی ہے اس کو سمجھائیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا آپ دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ بھی دوائی لکھ کے دے گا اور آپ ادھر ادھر سے دوائیاں کھائیں گے تو خرابی اور پڑھے گی یہ امپورٹن ہے اب اگر ایک پیشنٹ ہے اس کو ریکرنٹ فنگل انفیکشن ہو رہے ہیں ٹھیک ہو جاتا ہے پھر دوبارہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے پھر دوبارہ تو اس کیس میں آپ نے پیشنٹ کی رول آؤٹ کرنی ہے ڈائیبیٹیز یا اور جو امیون کمپرمیز سٹیٹ ہوتی ہیں ان کو رول آؤٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک اور یہ چیز جو امپورٹن آجاتی ہے اس میں سو تریٹ اور کس طرح سے ڈوزز کیا ہے اور ڈریشن آف ٹریٹمنٹ کیا ہے اس آل آباو ٹین آل 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 آل